موسیقی شاستری جی وہاں انسان تھے جس نے یہ ثابت کیا کہ آدمی کی پہچان اس کی شکل و صورت سے نہیں بلکہ اس کی سوچ اور پرتبہ سے ہوتی ہے ایک ایسا ویکتی جو مٹی سے جڑا ہوا تھا جس نے جے جوان جے کسان جیسا نارہ دیا سادہ جیون جیا اور دوسروں کو بھی جینے کے لئے پریڈت کیا آئیے جانے مٹی کے لال لال بہادر شاستری جی کی کہانی لال بہادر شاستری جی کا جنم دو اکٹوبر انیس سو چار مغل سرائے اتر قردیش میں ہوا ان کے پتا جی ایک سکول ٹیچر تھے اور ماں گھر سمالتی تھی چھوٹی سی عمر میں اپنے پتا جی کو کھونے کے بعد شاستری جی اپنی ماں کے ساتھ نانا کے گھر چلے گئے بچپن میں شاستری جی کی ماں انہیں پیار سے ننے بھلایا کرتی تھی بدھیاللے سے گھر کی دوری کافی زیادہ تھی اس لئے شاستری جی کئی میلوں پیدل ہی چل کر سکول جایا کرتے تھے بچپن سے ہی دیش کے لئے کچھ کرنے کی لگن رکھنے والے شاستری جی سوامی ویویکا نند اور مہادمہ گاندی جی کو اپنا عدرش مانتے تھے صرف سولہ سال کی عمر میں ہی انہوں نے گاندی جی کے دوارہ چلائے گئے نون کوپریشن مومنٹ میں حصہ لیا جس کے لئے انہیں جیل بھی جانا پڑا لیکن نابالگ ہونے کے قارن انہیں چھوٹ دیا گیا جس سے ان کی ماں کافی آہت ہوئی اور انہیں یہ سب کرنے سے روکا لیکن شاستری جی دیش کو ازاد کرانے کی زد تھان چکے تھے ان کے قریبی لوگوں کا کہنا ہے کہ شاستری جی بھلے ہی باہر سے کافی شانت لگتے ہوں لیکن وہ کوئی بھی نشچے لیتے تھے تو اسے پورا کر کے ہی مانتے تھے آگے چل کر انہوں نے بنارس کاشی ودیا پیٹ سے اپنی شکشہ پوری کی اور شاستری کی اپاد ہی پائی جاتی واد ہونچ نیچ اور بھید بھاؤ سے شاستری جی کو نفرت تھی اس لئے انہوں نے کبھی اپنا سرنیم شریفاستب نہیں لگایا سال 1930 میں ڈانڈی مارچ میں کاندھی جی کو سہی یوگ دیا جس کے بعد دیش میں انگریزوں کے خلاف ایک لہر سی چل پڑی انہوں نے بعد میں کئی آندولن بھی چلائے جس کے کارن انہیں قریب ساتھ ساتھ جیل میں بھی رہنا پڑا دیش کی ازادی کے بعد جب کانگریس پارٹی ستہ میں آئی تب شاستری جی کو اتر پردیش کے پارلیمنٹری سیکریٹری کے روپ میں چنا گیا آگے چل کے وہے ٹرانسپورٹ اور پولیس منسٹر بھی بنے اور کئی اچھے نڈنے لیے انہی کے کارے کال میں عورتوں کو کنڈکٹر بنایا گیا انہی کے کہنے پہ لاتی چارج کی جگہ وارٹر جٹس کا استعمال کیا گیا اس پرکار سال 1951 میں وہ یونین منسٹر بھی بنے شاستری جی اپنے سرل صحباؤ اور ایمانداری کے لیے جانے جاتے تھے وہ ایک ایسے نیتا تھے جو مٹی سے جڑے ہوئے تھے اس لئے انہیں مٹی کا لال بھی کہا جاتا ہے انہیں کبھی بھی بد کا لالج یا ستہ میں رہنے کا مو نہیں تھا ان سے جڑا سال 1951 کا ایک قصہ کافی مشہور ہے سال 1951 میں انہوں نے ریلوے منسٹر کے پت سے استفاہ دے دیا تھا جب ایک ریل درگٹنا میں کافی لوگوں کی جان گئی تھی جس کے لئے انہوں نے اپنے آپ کو ذمہ دار مانا جس سے پارٹی میں ان کا قد اور بھی بڑھ گیا اسی پرکار آگے چل کر سال 1964 میں پنڈت نہرو جی کی مرتیوں کے بعد شاستری جی کو پردھان منتری کے روپ میں چھنا گیا اپنے پردھان منتری کال میں شاستری جی نے کافی نیڈنایاک فیصلے لیے انہوں نے وائٹ ریولیوشن کو بڑھاوا دیا اور ڈاکٹر ورگس کورین کے ساتھ مل کر ڈی ڈی بی یعنی نیشنل ڈیری ڈیولپمنٹ بورڈ کا گٹن کیا جس سے آگے چل کر بھارت ملک سپلائی میں سکشم دیش بن پایا دیش میں اناج کی کمی کے چلتے ہوئے شاستری جی نے دیش واسیوں سے سوائم ایک وقت کا کھانا کم کرنے کو کہا اور سب سے پہلے خود اس کا بالن کیا دیش کے کئی حصوں میں لوگ ایسا کرنے لگے اور اسے شاستری ورت کا نام دیا گیا سال 1965 بھارت پاکستان یود میں ویجے پرابت ہونے کے بعد شاستری جی نے جے جوان جے کسان کا نعرہ دیا جو آگے چل کر ایک نیشنل سلوگن بن گیا اسی پرکار انہوں نے گرین ریولوشن کو بھی بڑھاوا دیا جس سے اناج کا پروڈکشن بڑھ سکا انہی کی سرکار نے نیشنل ایگری کلچر پروڈکٹس بورڈ ایکٹ بنایا اور ایف سی آئی یعنی فوڈ کورپوریشن آف انڈیا کی شاستری جی کی موت گیارہ جنوری انیس سو سٹھ سٹھ تاشکیند اسبیکستان میں ہوئی شاستری جی کی موت آج بھی ایک رہنسے ہے ان کے رشتہ دار اور چانے والے آج بھی یہی مانتے ہیں کی شاستری جی کی موت نہیں ہوئی بلکہ انہیں مارا گیا ہے ان کی پتنی کا کہنا تھا کہ شاستری جی کو زہر دیا گیا ہے شاستری جی کو آج نیشنل ہیرو مانا جاتا ہے اور ان کی کہیں کہیں باتیں آج بھی لوگوں کو ارجہ دیتی ہے اور دیش کو آگے بڑھانے کی شکتی دیتی ہے